اس کے بعد دوسرا جو ریسٹوریٹیو کے بعد جو آپریٹیو کا دوسرا مین پورشن ہے وہ ہے جی آپ کا اینڈوڈانٹکس ٹھیک ہے اینڈوڈانٹکس کے بکس بک گروس مین گروس مین کرنی ہے نہ طورہ بھی نجات کرو نہ ہارٹیز کرو کوئی ضرورت نہیں ہے گروس مین کرو صرف گروس مین کافی ہے اسی کے اندر اس کا فائدہ گیا گروس مین کا کہ اس میں زیادہ آپ کو ریڈنگ نہیں کرنی پڑتی اس میں نہ ٹیبلز فلو چارٹس اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں تو جب آپ ٹیبلز اور فلو چارٹس کر لیتے ہونا تو آپ کو پورے کا پورا سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے ایون اس میں ڈیفرنسز کے ٹیبلز کلینیکل فیچرز کے ٹیبلز انسٹرومنٹس کے ٹیبلز اپنا ٹکنیکس کے ٹیبلز وہ سارے کے سارے بنے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی بہت زیادہ ہیلپ کر دیتی ہے گروس مین آپ کا کام جو ہے وہ کٹ شاٹ ہو جاتا ہے آپ چھوٹے تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ کام کر لیتے ہوگا آپ گروس مین کرتے ہو تو گروس مین میں بیسیکلی جو مین میں چپٹرز ہیں وہ آپ کی روٹ کنال کے لیٹر ہیں اس میں آ جاتا ہے سب سے پہلے کہ کلینیکل دائیگنوسٹک میتھرڈ کون کون سے ہیں کیسے آپ دائیگنوسٹک کرتے ہو کہ اس داند کی آر سیٹی ہونی ہے یا اس کی فیلنگ ہونی ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میتھرڈز ہیں پلپ وائٹیلٹی کے میتھرڈز ہیں ان کی انٹرپیٹیشن ہیں یہ سارے ٹیبلز میں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کہ پیری اپکل ڈیزیز کون کون سی ہیں پیری اپکل اپسس پلپائٹس سیمٹومیٹک اسیمٹومیٹک ٹھیک ہے نون وائٹل ٹوٹھ کس طرح سے یہ ایک سوی میں نظر آتا ہے کس طرح سے اس کے کلینیکل فیچرز ہیں یہ بھی ٹیبلز میں دیئے ہوئے ہیں دن اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کہ پیری ویڈکولر ڈیزیز بھی آپ بھی ڈیل کرتے ہو فور آپ کسی قسم کا کہتے ہیں پیری اپکل اپسس ہے پیری اپکل گرنولوم سیلولاٹس ہے ان کی کیسے کیسے منیجمنٹ ہوتی ہے بایا آر شیٹی ٹوٹھینٹ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے انسٹرومنٹ آپ کون سے یوز کرتے ہو آر شیٹی کے لیے پھر آجاتی ہے ایکس سوپننگ ایکس سوپننگ بیسیلی ہوتی ہے کہ آپ نے دانت کے اوپر سے اس کا بارد کیا اور پلپ چیمبر تک چلے گی اور اب اس وو چپٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب یہ جتنے چپٹر آئیں گے نا جس میں آر سی ٹی کا ذکر ہے وہ امپورٹنٹ ہوں گے ایکس ایس اوپننگ کے بعد شیپنگ اینڈ کلیننگ کہ آپ کنال کو کس طرح سے شیپ کرتے ہو کس طرح سے کلین کرتے ہو اس کے انسٹرومنٹس ہیں کے فائلز ایچ فائلز پیزو ایمرز گیٹس کلیٹنگ گلز یہ سارے اس کے بعد پرو ٹیپرز تو یہ ساری چیزیں دن اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے پاس اس کی اپچوریشن آف تا کنال پھر پروسیجرل ایورز آ جاتے ہیں کہ آپ پروسیجر کے دوران کیا کیا کر سکتے ہو کیا کیا خرابیاں آپ پیدا کر سکتے ہو آپ اس کی فرکیشن انوال کر دیتے ہو آپ اس کی کنال سے کہیں اور نکل جاتے ہو آپ کی اندر فائل ٹوک جاتی ہے آپ ہائپر کلورائیٹ سے اس کی جب بلیچنگ بلیچنگ ایجنگ سے اس کی صفائی کرتے ہو ایگریشن کرتے ہو کنال کی تو وہ کہیں اور چلی جائے اس کے سپیسز میں ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں تو یہ کچھ مین مین چپٹرز ہیں اس کے بعد باقی اس میں جتنے بھی چپٹرز ہیں وہ بھی کرنے ہیں لیکن یہ جو مینلی آر سی ٹی ریٹی ہیں ان میں سے موسٹ قویسشنز آتے ہیں موسٹ ایم سی کیوز بھی یہ اچھے سے کر لینے ہیں ٹھیک ہے دن اس کے بعد اس میں کیا فائدہ ہے اس میں یہ جتنی چیزیں میں نے بولی ہیں کلیننگ کیسے کرتے ہیں شیپنگ کیسے کرتے ہیں آپٹوریشن کیسے کرتے ہیں یہ ساری کی ساری نا ٹیبل فارم میں ہے ٹھیک ہے اپیکسیفیکیشن کیسے ہوتی ہے اپیکسوجینیس کیسے ہوتی ہے سب کچھ ٹیبل میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے کیا کہتے ہیں اوالس ٹو تھوز کا ٹریٹمنٹ انٹوڈیٹ ٹو تھوز کا ٹریٹمنٹ سب کچھ فلو چارٹس بنے ہیں سیدھے سیدھے تو آپ ان سے سکون سے کر لیتے ہو آپ کو زیادہ ریڈنگ نہیں کرنی پڑتی ہے آپ کے پاس سامنے ٹیبل بناتا ہے تو وہ اس طرح سے کرو تو بہت اچھی طرح سے گاؤسمن سے آپ تیاری کر سکتے ہو تو یہ تھوڑا سا گاؤسمن کا اوورویو ہے کہ انڈوڈانٹکس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اسی طرح سے سکون مال سے ہو جائے گی تینشنالی بات نہیں ہے پیچھے رہا جاتی ہے کاؤن بریج اور پیڈوڈانٹکس کاؤن بریج اور پیڈوڈانٹکس یہ پھر بعد میں دیکھی جائے گی پہلے یہ دو تو کر لو سکون سے اس کے بعد جب کاؤن بریج کی باری آئے گی تب کر لیں گے تین دن میں کاؤن بریج ہو جانا ہے ایک دن میں پیڈوڈانٹکس ہو جانا ہے اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت ہے